سر جیسا جنتر منتر پر آپ موجود ہیں یہاں آپ نے تھرڈ فرنٹ جو بتایا ہے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کافی جنتر سنکھے میں لوگ موجود ہیں تو کیا کہیں گے سر آج جیسے کی تیکھئے دیش کے اندر جو ویوستہ ہے وہ منواد کی وجہ سے پورا دیش جو ہے جاتیوں میں بنت گیا ہے اور جاتی دھرم راج نیتی کے یہ مددے رہ گئے ہیں بیروجگاری حصے داری یا دیش کی مہنگائی یا دیش کا جو سمان نیائے ویوستہ یہ مددہ بچا نہیں ہے مددہ ہو گیا ہے کہ کیسے دھرم کی بھیم چٹا کر کے لوگوں کو مانسی گلام بنایا جائے اور مٹھی ور لوگوں نے یہاں کے لوگوں کو استعمال کر لیا ہے ویوستہ اتنی کمجور ہو چکی ہے کہ دلیت اور پچھڑا جوڈیسری میں اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں دیکھیں گے ہاتھ سیب ہیں یونیورسکیوں میں دیکھیں گے تو بیک ورڈ کلاس کا ایک اپرال دو چاہتھار اندر ایک بھی پروفیسر نہیں لگتا گا وائی چانسلر کی بات چھوڑی ہے دیش میں ملٹری کے اندر ہماری کوئی بیک ورڈ کلاس کی ایسیس سماج کی کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے اب سر ساہی 97% اپر ٹوپ پر کاٹا گیرے لوگوں کی ہیں ہمارے تو صرف سپائی ملیں گے کہیں چونکی پر گوڑی کھانے کے لیے ہمارے دیش کے اندر باہر کوئی راج دوت نہیں گیا دیش میں پچھی آئی کورٹ ایک سپریم کورٹ کوئی جج او بی سی کا ٹھارا جج ہیں صرف 600 ججوں میں یہ ببستہ ہے اس ببستہ کو بدلنے کے لیے آج ہم سہیدوں کو جہاں نمن کرنے کے لیے آئے ہیں وہیں لوگوں سے ایک تاکیت کرنے کے لیے بھی آئے ہیں کہ ہمارے دیا چھے پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں ویجے کسانہ جی بیٹھے ہیں ہیدھر ہمارے سمیک پارٹی کے ٹی پسٹاد جی بیٹھے ہیں اور آسو کا گیانی جی بیٹھے ہیں اور ایسے اسوی پنچال جی بیٹھے ہیں تو سب ہی پارٹیوں کے لوگ یہاں گروپ میں دلی کا ایم سیڈی کا چناؤ بھی لڑیں گے اور اتر پردیس میں بھی ہم چناؤ لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن دھرم کی تھیم نے ہمارے سماج کے لوگوں کی ہاتھ کھلنے ابھی نہیں دی سر دلی میں کیسے ایم سیڈی الیکشن ٹال دی گئے ہیں اس کے بارے ہم کیا کہیں دیکھئے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بی جے پی جو ہے اپنے حساب سے وہ مسینے سیٹ کروانی ہیں جن مسینوں کے جریعے اتر پردیس کا چناؤ جیتا گیا ہے ان مسینوں کو سیٹل کرنے کے لیے اب ان سے ہٹا کر کے دوسرے سسٹم میں ڈالنا ہے یہ ببستہ انہوں نے سیٹل کرنی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سماج بھی جاگرو کو تجارہ ہے کہیں ایسا نہ ہوگا دیس کے اندر ان چناؤں کو لے کر کے ریولیوشن کھڑا ہو جائے کیونکہ آج کمجور طبقے کے روجگار حاصیے پر ہیں کاروبار حاصیے پر ہیں ان کے گھر کے چولے تھنڈے پڑے ہیں ہمارے دیس کی ستیتی کو سنبھالنے کے لیے آج ہم یہاں یہ بھی ببستہ کرنے کے لیے ہیں کہ جیتنے بھی راجنیدک دل ہیں وہ سب کیوں نہ ایک ہی پارٹی بنا کر کے اس گھٹ بندن کی بجائے ہم سیدھا چناؤ لڑے ایسی ببستہ کو لے کر کے بھی ہم ویچار کرنے کے لیے آئے ہیں اور جو تھرڈ فرنٹ بننے جا رہا ہے آج اس کی بھی میٹنگ ہونای تھی مہجی تفاق کہہ کہ سر بھوار جی آج وہ بمبے سے یہاں آ نہیں سکے تو دیسلی جو ہمارا تھرڈ فرنٹ کا مورچہ ہے وہ دو ایزار چوبی کو لے کر کے اگر سر ہے جیسا کہ سر جنتہ اب جاننا چاہتے ہیں تینوں میئر تھے یہاں اب ایم ڈی ایم سی کی طرح ترج پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا عرض ہوگا دیکھیں ان کو تین میئر کو کنٹرول کرنے کے بجائے ایک کمانڈ ان کے ہاتھ میں رہے یہ بی جی بی کا ہاں ہمیسہ سے ایک آئیڈیولوجی رہی ہے لیکن ایم ڈی ایم سی ڈی کے چناؤ ہیں کنے دیر تک ٹالیں گے ایک منہ دو منہ ٹالیں گے چار منہ ٹالیں گے آخر چناؤ تو مدیہ بردیس کے بھی دو سال سے پینڈنگ ہے پنچہ چناؤ ہوئے نہیں اور ایسے ہی ہمارے ہریانہ کے اندر بھی پچھلے دو سال سے پنچہ دی چناؤ پینڈنگ ہے اور نگر نکم کے اور نگر نکائیوں کے چناؤ پینڈنگ ہے اس ویسے کو ٹالتے ٹالتے کرونا کا نام بھر بھر کے ان لوگوں نے ہمارے سارے سکول بند کر دی ہے ہمارے بچوں کو سکشہ نہ ملیں اس سکشہ کو چوس درست کرنے کی بجائے لوگوں نے ٹھپ کرنے کا کام کیا کہ یہ لوگ پڑھیں گے تو سوال پوچھیں گے ایسی وقتہ ٹھیک کرنی ہی ہمارے دلد پیشڑے لوگوں کی ایک پراتھ مکتہ ہے اور اس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں چلتے چلتے سر آخری سوال جنتہ کے لیے کیا میسیز دیں گے جنتر منتر سے میری آپ سبھی بھائیوں کے اس چینل کے مادیم سے سبھی چینلوں کے مادیم سے پرالسنہ ہے سبھی دلی نوازیوں سے ہریانہ نوازیوں سے مدیہ پردیس نوازیوں سے جو جو بھی بھائی یہاں آئے ان سب سے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں کٹھے ہو کر گیا ہے آگامی چناو کو ایک میشن کے طور پر لڑیں جو ہمارا دلیت اور پچھڑے کا جو کمجور تبکے کا سوشن ہے وہ رکے اور جو ایم سیڈی کے چناو میں جو کمجور ورگا جس جو گندے نالے میں اتر کر کے لوگوں کے گھر کی سفائی کرتا ہے اسے ہم اچھوت مانتے ہیں جو لوگ دیش کو گندہ کرتے ہیں انہیں ہم سوبرن مانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو دیش کی سفائی کرنے میں لگا ہوا ہے جو دیش کے لیے جان جوکم میں ڈالتا ہے ان لوگوں کے کو تیرہ جار بانہ جار پندرہ جار میں پکا کرنے میں سرکار کو دکت ہے جو لوگ دو دو لاکھ کی سیلری تیر تین لاکھ کی سیلری لے کر تو وہ جو لوگوں کا ویچار ہیں وہ لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کو ہاسیے پہ ہی رکھیں ان لوگوں کا اتھان نہ ہونے جو کل کو سوال کرنے پر لگ جائے اتنا پیچیدہ ہوگا کہ بیجے بی کو سمجھنا مسکل ہو جائے گا دھنے بات شکریہ